اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ویلکم تو مائی چینل جس کا نام ہے جسٹ آنسٹ ریویوز میری چینل پر ملیں گے آپ کو صرف سچائی اور حقیقت اور اس میں ہم ریویو کریں گے ان پروڈکٹس کے بارے میں جن کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے ٹاپ یوٹیورز اور انفلوینسرز انسٹرگرام کے تو چلیے بغیر کسی اور دیری کے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جو ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم جس پروڈکٹ کا ریویو کرنے والے ہیں اور جس کی آج ہم سچائی اور حقیقت آج آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے ہمارے مشہور برینڈ ہیمانی کا سن لاغ ویڈ ایس پی ایف فیفٹی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے جوپ کی اوپر لکھا گیا ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ بڑا سا فیفٹی نظر آ رہا ہے یہی موجود ہے کہ اس کا جو ایس پی ایف ہے وہ فیفٹی ہے یعنی کہ سن پروٹیکٹنگ فیکٹر جو ہے اس کا وہ فیفٹی ہے اس کے علاوہ یہ کریم سن بلوک ہے یہ دیکھئے یہاں لکھا ہوا ہے کریم سن بلوک اگر یہ فوکس کرے تو یہ دیکھئے کریم سن بلوک ہے فیفٹی ایمل اس کی کوانٹیٹی ہے اور یہ پروٹیکشن پروائیٹ کرتا ہے اگینسٹ یووی اے اینڈ یووی بی لائٹس ریز یہ میں آپ کو بعد میں آگے جا کے بتاؤں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لائٹن کرتا ہے کمپلیکشن کو یہ یہاں پر ساری اس کے جوہانا ڈسکرپشن دی گئی ہے اور آل سکن ٹائپس کے لیے ہے یہ اور میڈ ان ٹرکی ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے میڈ ان ٹرکی جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کی یووی اے اور یووی بی ریز کیا ہوتی ہیں یووی اے اور یووی بی ریز وہ ہوتی ہیں چونکہ ہمارے پر سن سے آ رہی ہوتی ہیں یووی اے لائٹس جو ہیں جو کے ریز ہیں وہ پینیٹریٹ کرتی ہیں انسائیڈ آر سکن اور اندر سے اس کو ڈامیج کرتی ہیں جبکہ یووی بی ریز جو ہوتی ہیں یہ اوپری لیئر جو ہماری سکن کی ہوتی ہے یہاں یہ جو اوپری لیئر ہے اس کو برن کر دیتے ہیں اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پروڈک یوز کر کے کیسا ایکچولی یہ ہے سب سے پہلے یہ کہ سن پروڈکشن بلکل پروڈ کرتا ہے یس اس میں یہ پاس ہے دوسری چیز جو موسلی سن بلوکس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وائٹ کاسٹ چھوڑتی ہیں وہ اور اس کا میں اگر آپ کو ٹیکسٹر دکھاؤں تو یہ بلکل کریم بیسٹ ہے یہ دیکھا کریم بیسٹ ہے یہ اور یہ اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں یہ ابزورب ہو جائے گا انٹو دا سکن یہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی ابزورب ہو رہا ہے سکن میں اور جو چیپ سن بلوکس ہوتے ہیں وائٹ کاسٹ چھوڑ جاتے ہیں وائٹ کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفیدی سے نہیں ہوتی جیسے ہم تبت کریم لگاتے ہیں تو موہ پر آ جاتی ہے بلکل بیسٹ ہے اگر آپ اس کے شوائن سے دیکھ رہے ہوں تو یہ بلکل پینٹریٹ ہو گیا ہے کوئی وائٹ کاسٹ اس میں نہیں ہے تو یہ اس پروڈکٹ کی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اس کے بات کریں تو یہ گریسی ہے بڑا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ گھی مل دیا چہرے پہ تو یہ جو ہے بلکل گریسی ہے ایڈونڈ نو یہ ہماری سکین ٹائپس کے لیے نہیں ہے ایجن سکین ٹائپس کے لیے اور کیونکہ ہمیں پہلے بہت پسینہ ہوتا ہے اپن پورز آتے ہیں آئلی سکین ہوئی ہوتی ہے سامرز میں تو یہ بلکل بھی نہیں سوٹ کرتا اس کے علاوہ اچھا جی اسے لیے یہ جو ہے بلکل بھی ریکیمنٹ میں نہیں کر رہے بکوز اس میں پسینہ بہت آتا لگانے کے بعد اس کے علاوہ یہ آپ کو کالا کر دیتا ہے مطلب جب ایتنا آئل آپ نے چہرے پہ لگایا ہوگا تو پھر آپ ٹین تو دیکھیں گے اگر آپ سن میں لگا کر جائیں گے تو چمکتا ہوا چہرہ آپ کے نظر آئے گا اور جس لائک اپنے آئل میں لگا ہوا چہرہ اسے لیے میں اس کو بلکل ریکیمنٹ نہیں کر رہے اس اس میں فرسٹ اور لاسٹ بات کرتے ہیں کہ اور سن بلک سوکے سمرز میں تو بہت ضروری ہوتے ہیں یہ سن بلک تو کون سا سن بلک ہیں اگر آپ کی پرائز رینج اچھی ہے تو آپ بائیوڈرما کا ٹینٹڈ لیں میں بھی یہ پکچر لگا دوں گی اس کی یہ دیکھیں اور اگر آپ سستے والا لینا جاتے ہیں تو آپ یہ والا سن بلک یہ فائیف انڈر روپیس کا چھوٹا سا مل جاتا ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے وائٹ کاسٹ نہیں ہے اور سکین کو بھی بہت اچھا کرتا ہے تو یہ دو ریکمینڈیشن ہیں ہمارے سن بلک کے لیے مہنگا والا اور مطلب جو بجٹ میں بھی ہے اور کوالٹی میں بھی اچھا ہے پروٹیکشن بھی پروائیٹ کرتا ہے اور اس اس طرح کا گریسی ایفیکٹ بھی نہیں دیتا so it is not a good choice for the sunblock in summers so that's it this is our video and um اگر آپ کو video اچھے لگے تو اس کو ایک like دیں اور subscribe کریں میرے چینل کو اور اب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی